نمشکار دوستو میرا نام ہے یکشہ سوی ورما اور آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں میں بیسکلی آپ ایک ٹیکنیک کے بارے میں بتاؤں گا جس ٹیکنیک کی مدد سے آپ کوئی بھی ایمپول ایزیلی بریک کر پائیں گے اور آپ کو کوئی بھی ایمپول کٹر وغیرہ لے کے دردر بھی گھومنا نہیں پڑے گا اگر دیکھو آپ کو ایمپول توڑنے سب سے پہلے آپ کو ایمپول کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس بیسکلی اگر میں اپنی طرف سے بتاؤں تو تین ٹائپ کے ایمپول ہوں گے ایک ایمپول ایسا ہوگا جس کے اوپر ہمارے پاس ایسے ڈاٹ بنا ہوا ہوگا دیکھو بہت بیسک سی چیز ہے یہ چیز سمجھنا جو ہمارے پاس ایمپول ہے نا ٹھیک یہ ایمپول کیا ہے یہ اس طریقے سے بنایا گیا کہ بس اس کو ہم ایزیلی بریک کر پائے ہیں نا بیسکلی یوں سمجھو کہ ہمارے پاس دو ٹائپ کے ایمپول ہوتے ہیں ٹھیک ایک ٹائپ کا ایمپول وہ ہوتا ہے جس میں کمپنی نے جب یہ ایمپول بنایا تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی ایک جو اس ایمپول کا جو ایک پورشن ہے اس ایک پورشن میں اپنی طرف سے ہی سکریچ مار دیا اور جس طرف وہ سکریچ مارا ہوا ہے یا پھر جس طرف سے وہ ایمپول ویک کیا ہوا ہے اسی پلیس کے اوپر انہوں نے ایک ڈاٹ دے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈاٹ کیوں دیا جاتا ہے ایمپول میں کیونکہ اس کے نیچے کا جو ایریا رہتا ہے وہاں پہ کمپنی کی طرف سے آلڑیڈی سکریچ مارا ہوا ہوتا ہے یا کہہ لو کہ اس جگہ سے ایمپول ویک ہوتا ہے تو اس لئے کمپنی جو ہے وہ یہاں پہ ڈاٹ دیتی ہے اور اس ڈاٹ کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب آپ اس کو بریک کرنے جائیں گے تو آپ کا جو پریشر ہے آپ کا جیسے تھمب ہے وہ اس ایریا میں پڑنا چاہیے اور یہ اسی ڈیریکشن میں ایزیلی بریک ہوگا ایمپول پہلی چیز یہ ہوتا ہے ہمارا ایک ٹائپ کا ایمپول جس میں ڈاٹ ہوتا ہے اور اس کا ویک پوائنٹ کونسا ہوتا ہے اس ڈاٹ کی نیچے والا حصہ ہوتا ہے اور اس ڈاٹ پہ ہمیں اپنا انگوٹھا رکھنا ہوتا ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس جگہ پہ پریشر اپلائی کریں گے تب ہی وہ ایمپول ٹوٹے گا کلیر ایک ٹائپ کا ایمپول کلیر دوسرے ٹائپ کا ایمپول وہ ہوتا ہے جس میں پورے کے پورے رنگ میں سکریچ مارا بہتا ہے آپ چاہے اس اینگل سے توڑو آپ چاہے اس دشا سے توڑو کمپنی نے پورا کا پورے ہر 360 ڈگری اس میں سکریچ مار کے دیا ہے آپ کہیں سے بھی توڑ سکتے ہو یہ ہو گیا دوسرے ٹائپ کا ایمپول اس میں کوئی ڈاٹ وٹ نہیں ہے اس میں آپ جہاں سے من چاہے آپ محبت اپنا تھم رکھ کے پریشر اپلائی کر کے سے بریک کر سکتے ہیں آئیڈیالی تو ہمارے پاس صرف دو ٹائپ کے ہی ایمپول ہونے چاہیے بٹ پھر میں اپنی طرف سیٹ کر رہا ہوں ایک تیسرے ٹائپ کا ایمپول جس میں کمپنی نے سکریچ مارنا ہی بھول گی یا پھر وہ ایمپول ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے آپ اس کے اوپر پریشر اپلائی کر رہا وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے تو دیکھو کبھی بھی ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ پریشر اپلائی مت کرنا چاہے یہی والے ایمپول کیوں نہ ہو کیونکہ کئی بار مینفیکشنگ ڈیفیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو ان سینیریو میں ان پرٹیکولر ایمپول کے لئے آپ کیا کریں اس کی بھی ٹیکنیک میں اب آپ کو پریکٹیکلی ویڈیو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو اب میں آپ کو ٹیکنیک دکھاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کوئی بھی ڈاٹڈ ایمپول یا پھر جو سرکولر جو 360 ڈیگری سکریچڈ ایمپول ہوتا ہے ان کو کیسے توڑ سکتا ہے اس کی ٹیکنیک دیکھتا ہے تو جو آپ یہ نیچے کا پوشن دیکھ رہے ہیں آپ اس ایمپول کو اس طریقے سے بکھئیے ٹھیک اس کے بعد جو آپ یہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پوائنٹ میں پیچھے سے اپنا گیر والی ہنڈیکس فنگر کو یہاں رکھنا ہے اور تھم کو رکھنا ہے اس پریشر پوائنٹ پہ ہلکا ہلکا جو ہمارا ہاتھ ہے وہ اس گرو میں بھی رہتا ہے اس سے آپ ڈرے مت کہ وہ بھی کٹ جائے گا شروعات میں ہو سکتا ہے ایک دو بار آپ کو چوٹ لگے بٹ جب آپ بار بار ایمپول توڑیں گے تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی آپ کو آرام سے یہاں پہ رکھ لینا ہے اچھے سے فیل کرنا ہے ہدا سے بھی پریشر رکھ لینا ہے اور جو یہ اوبھار آپ کو نظر آرہا ہے یہ اوبھار اس اوبھار کے اس اوبھار کی مدد سے آپ اس میں تھوڑی گرپ بناتے ہیں اپنی تو اس کے لئے ڈرنا نہیں ہے جب آپ اس کو توڑیں گے تو توڑتے وقت آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب ایمپول توٹے تو آپ اپنا کوئی باڈی پارٹ اس میں نہ گھسے لیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا جب آپ توڑے تو اپنے ہاتھ کو دور لے جائے مطلب توڑے تو ہاتھ آپ کا دور جانا چاہیے آجی ساں ایمپول ہاں تاکہ آپ کا کوئی انجری نہ ہو تو ایک بار میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں جیسے میں نے یہاں پر پریشر رکھ لیا اپنا فیل کر لیا یعنی کہ میرا ہاتھ ایک دم اپروپیٹ پلیس پہ ہے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا دور کیا اب میں نے جب دوستو یہ توڑا تو میں نے بیسکلی کیا کیا کہ میں نے اس کو فیل کر رکھا تھا اور پھر جیسی ہی میں نے توڑا تو میں دور لے گیا آپ کو ہمیشہ اپنا ہاتھ اس پلیس سے دور لے جانا ہے جیسی یہ ٹوٹ ہے کیونکہ اگر آپ کا ہاتھ یہاں پہ رہا تھا وہ کٹ جرور لگے گا جب آپ توڑتے ہیں اس کو کوشش کریں اپنا ہاتھ دور لے جائے چلیے اب بات کرتے ہیں کہ یدی یہی نارمل ایمپول چاہے وہ ڈاٹڈڈ ہو چاہے وہ سرکول ایلیس کریچڈ ایمپول ہو اور یدی وہ آپ سے نہیں ٹوٹ رہا ہے آپ ایک حد تک پریشر لگائیے گا جب آپ کو لگے گا کہ آپ بہت پریشر لگا رہا ہوں نہیں ٹوٹ رہا ہے تو وہی پہ روک جائیے تب ان سیناریو میں بھی آپ کو اسی ٹیکنیک کا یوز کرنا ہے اور یدی کوئی ایسا ایمپول ہے جس کے پر کوئی مارکنگ نہیں ہے اور اس کا جو نیک ایڈیا ہے وہ کافی براڈ ہے اور وہاں پہ کوئی بھی مارکنگ وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ آپ کو نہیں لگ رہا یا کہ کوئی سکریچ وغیرہ نہیں ہے تب بھی آپ کو یہی ٹیکنیک کا اگر یوز کریں گے تو وہ ایمپول ایزی لی بریک ہو جائے گا اس ٹیکنیک میں بیسکلی ہم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی اتنا بھی نیرو پارٹ نہیں ہے تو اس کو بریک کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایک اور ایمپول لینا ہے ساتھ میں اور جس کا نیچے کا حصہ اس سے اس کو رب کر لینا ہے اب پھر اس کے بعد آپ اس کو ہولڈ کریے ہی ٹوڑا اپنا جو بھی مدے چھوٹنا ہے اب پھر یہ اس طریقے سے ٹو لے آئے گا یدی آپ نی نے ابھی ہی ایمپول توڑنا شروع ہی کیا ہے تو اگر آپ کو ہلکا سا بھی کونفیڈنس لو ہے اگر آپ کو ہلکا سا بھی کچھ لگتی ہے نا دکھت تو آپ پہلے ہی سکریچ کر لیا کرو اور پھر اس کے بعد ہی ایمپول توڑے تو اس سے آپ کا کونفیڈنس بووست ہوگا بہت ایسی لیے بریک ہو گیا ہے یدی ہم بات کریں اپنے ایٹ روکن کی تو اس کو بریک کرنے کے لئے جیسے یہاں پہ پہلی سے ہی دھرکا سلنڈر تو آپ کو بس یہاں پہ ہیوں ہولڈ کرنا ہے اور خلقا سا وہ دینا ہے اور آپ پہ دے سکتا ہے یہ ٹھوٹ یہ ہے تو دوستو آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنے والد آپ اس کو پریکٹس کریے گا آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کو اتنی اچھے دریکے سے آئے گا یدی سٹارٹنگ میں آپ کو ڈر لگتا ہے تو پہلے گلپس پہنیے گلپس کے بعد یہ گوچ پیس لیجے ہاتھ میں اور پھر اس کے بعد اس کو بریک کریے دیرے دیرے کر کے جب آپ گوچ پیس کی مدد سے اس کو بریک کرنے لگ جائیں گے پھر اس کے بعد آپ صرف گلپس پہن کے بریک کرنے کی کوشش کریے گا پھر جب آپ اس میں پرفیکٹ ہو جائیں گے پھر آپ بینہ گلپس کے بھی اس کو سیف لی بریک کر سکتے ہیں